اسلام علیکم میں ہوں عریبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن بیت عریبہ کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزے دار ریسپی بنانے والے ہیں تو آج ہم بنائیں گے مٹن کڑاہی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ گوش لیا ہے ایک وان کیجی چار میڈیم سائز کے میں نے یہاں پہ پیاس لیا ہے جس کو میں نے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے ایک اپ میں یہاں پہ یوگرٹ لے رہی ہوں گرین چیلی میں یہاں پہ وان ٹیبل سپون یوز کروں گی جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے تو میں یہاں پہ یوز کروں گی نیشنل کا کڑاہی گوش مسالہ ٹو ٹیبل سپون تو میں نے یہاں پہ گرین چیلی لیے دو گارنشن کے لیے ادرک لسن کی پیسٹ میں یہاں پہ وان ٹیبل سپون یوز کروں گی ون ٹیبل سپون ادرک ون ٹیبل سپون لسن تو میں نے یہاں پہ تین ٹوماٹر لیے ہیں بڑے سائز کے جس کو میں نے چاپ کر لیے تو میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ایک تیز پت دو بڑی الائچی ایک دارچی نہیں تین چھوٹی الائچی تو ایسی بھی شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کپ آئل لیے آئل گرم ہوتی میں اس کے اندر پیاز ایٹ کر دوں گی آئل گرم ہو چکے اب ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے تو پیاز کو آپ نے ڈاک براؤن نہیں کرنا گولڈن براؤن کرنا ہے تو اب میں سارا کھڑا مسالہ اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ادرک لسن کی پیس ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون تو ادرک لسن کی پیس ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر گوش ایٹ کر دیں گے ون کے جی گوش کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے جب یہ وائٹ ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم ٹماتر ایٹ کریں گے تو گوش ہمارا اچھی طرح وائٹ ہو چکے اب ہم اس کے اندر ٹماتر ایٹ کریں گے ٹماتر کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تو ٹماتر کو ہم اچھی طرح بون رہے ہیں تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم اس سے بھونیں گے اس کا بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کر دیں گے تو میں یہاں پہ ڈیٹھ سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ ہاں پولک میں ڈیٹھ سپون نمک ایٹ کر ہوں tür آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر وان ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی رہا ہاں اڈر پاورا و원이 ٹی سپرو اپنے انجPE monsieur حاف سپن جاhi differently پاورrosیں 651円سکو اندر گریر Wikیاں ANDawa M sust امیال خلال Kenan و اگر و 571 راہ کن ظاگرم کہ Francis pilند خلال مصالی کی کرنے کے بعد ان اچھی ترہ میکس کرلیں گے تو گوش کی اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ٹو کپ پانی ایڈ کروں گی تاکہ ہمارا گوش اچھی طرح گل جائے گوش نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے یہ اچھی طرح بن گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا گوش اچھی طرح گل جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے گوشت کا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو میں تقریباً دو گراس اس کے اندر پانی ایڈ کر رہی ہوں تو پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو 30 منٹ کے لیے لو فلیم میں پکاؤں گی تو 30 منٹ بعد ہم چیک کریں گوشت کو حیال رہے کہ آپ کا فلیم لو ہونا چاہیے لو فلیم میں ہم اس کو پکائیں گے 30 منٹ کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو ایسی رکھیں گے پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہم چیک کریں گے تو آدھا گھنٹا ہو چک ہے اب ہم گوشت کو چیک کریں گے پانی ہمارا آلوز ڈرائ ہو گیا ہے گوشت ہمارا پک چک ہے اب ہم اس کے اندر دہی ایڈ کریں گے دہی ایڈ کریں گے ایک کپ دہی کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تو دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے پھر پکائیں گے الحمدللہ پانچ منٹ ہو چکی ہے اور ہمارا گوشت تیار ہے مٹن کڑا ہی تیار ہے اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے اب ہم اسے ڈی شاؤڈ کریں گے تو مٹن کڑا ہی تیار ہے بہت ہی مزے دار لگ رہی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مد بولیں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اب تب بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ موسیقی